اسلام علیکم اوپی ٹی وی گلوبل دیکھنے والوں کو ہماری طرف سے خوش آمدیت آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر دو ہزار بیس آزمائشیوں اور سختیوں کا سال رہا اب امید کی گرن نظر آ رہی ہے یو این سیکریٹی جنرل کوویڈ نائنٹین نے ہماری زندگیوں کو متاسک کیا اور تکالیف دیں یو این سیکریٹی جنرل کابل میں سڑک کنارے نصب بم تھماکے میں ایک شخص ہلاک یمن ایرپورٹ پر وصیر آسم کی تیاری پر حملہ بائیس افراد جاوہک جنرل پر کیس میں عمر شیخ کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے تیار ہے امریکہ بھارت پاکستان اور چین کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتا بھارتی دفاعی ماہر بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں تین کشمیری نوجوان شہید اسرائیل تیاروں کا شام کے فوجی اٹے پر میزائل حملہ کروشیا میں خوفناک سلسلہ بچی سمیت سات افراد ہلاک امریکہ میں کرونا سے ریکارڈ اموات ایک سو چودہ سال میں پہلی بار ٹائم سکوائر عوام کے لیے بند امریکہ میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد ساڑھے تین لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی چین نے بھی کرونا کی نئے قسم کے پہلے کیس کی تصنیق کر دی دنیا بھر میں سالے نو کی تیاریوں پر کرونا کے اثرات سالے نو پر نئی ڈیلی اور ممبئی میں کرفیو نافیس برطانی پارلیمنٹ نے ورڈزٹ ٹریڈ ڈیل کو بھاری اکثریت سے منصور کر لیا اسامہ کا صورت لگانے والے کتوں کی نسل کے سترہ بلے بھارتی فورسز میں شامل امریکی محکمہ خارجہ نے سعودی عرب کو تین ہزار سمارٹ بمبوں کی فروغ کی منصوری دیتی برطانیہ نے آکسفورٹ اور اسٹانس نیکہ کی کرونا ویکسن کی منصوری دیتی آئیے ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان کے منظر نامے پر ہونے والے اہم واقعہ کی طرف کرونا سے مزید اٹھاون افراد جا بہت جبکہ دو ہزار سے سائد نئے کیسز بھی ریپورٹ پاکستان میں کرونا کے مسدقہ مریضوں کی تاتا چار لاکھ سے سائد ہو گئی خاجہ آصیف چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے احتساب عطالت کا خاجہ آصیف سے فیملی اور وکلہ کو ملاقات کرانے اور گھر کا کھانا فراہم کرنے کا حکم تیریک انصاف کے وزیر ستینٹ کان کے خلاف نیپ ریفرنس دار الپی جی کی قیمت میں پندرہ روپے فی کلو اضافہ ان میں کرونا ویکسن کی آسمائش کا مرحلہ شروع چینی کمپنی سائنو فارم سے کرونا ویکسن کی بارہ لاکھ خوراکیں خریدی جائیں گی فواد چہدری ایم ٹی آئی آڈیننس کے خلاف گرینٹ ہیلتھ آلائنس کا پیم سے ڈی چاک کے جانب مارش چیف جسٹس ٹیکرک نے مندر جلانے کے واقعے کا نوٹس نے لیا چین کا نیشنل ہائیوے فائیو کی مرامت کے لیے پاکستان سے سو ملین ڈالرز کا معاہدہ پی ٹی ایم رہنوہ ایم ایم اے علی وزیر کو جوڈیشنل ریمانٹ پر جل بھیجنے کا حکم چینی کمپنی سائنو فارم سے کرونا ویکسن کی بارہ لاکھ خوراکیں خریدی جائیں گی فواد چہدری پرائیویٹ سیکٹر اگر کوئی اور بین الاقوامی طور پر منظور شدہ ویکسن انپورٹ کرنا چاہے تو وہ وہ بھی کر سکتا ہے بلاوہ نے اچھی باتیں کی سینٹ الیکشن لڑنے کا فیصلہ مشترکہ ہوگا مریم نواز پاکستان میں کرونا ویکسنیشن شروع کرنے کی منصوری بولیچر میں یہاں شامل کرتے ہیں دلچسپ و عجیب دنیا سے کچھ عجیب و غریب خبریں نیوزیلینڈ کا واحد سفید کیوی علاج کے دوران چل بسا منکو رانا می مادہ کیوی مائی دوہزار گیارہ کو پیدا ہوئی جسے بچانے کے لیے ایک کیا گیا آپریشن ناکام ثابت ہوا ملکہ برطانیہ کی ڈانس کرتے پیروڈی ویڈیو چلانا چینل کو مہکا پڑ گیا صحت کی دنیا سے آپ کو خبر دی رہی ہیں یہ دوہزار سرطان زدہ خلیوں کو اس قابل ہی نہیں چھوٹی کہ وہ کی حضا کو حضم کر کے توانائی پیدا کر سکیں اور زندہ رہ سکیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آپ کو خبر دیتے ہیں انسان سے بہتر ڈانس کرنے والے روبوٹ کی ویڈیو وائرل بوسٹن ڈائنمکس کے دو پایا اور دیگر روبوٹس نے مل کر ڈانس لور پر بہترین کار کردگی دکھائی یکم جنوری سے ان سمارٹ فانس پر وارٹس ایپ نہیں چلے گا بسنس ورل سے آپ کو خبر دی رہی ہیں ایل پی جی کی قیمت میں پندرہ روپے فی کلو اضافہ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں ایک سو اسی روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت میں چھ سو بانوے روپے اضافہ کیا گیا سردی پڑھنے پر مرگی اور اندے بھی مہکے یکم جنوری سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کا انکان شو بیس ورلڈ میں آپ کو لیے چلتے ہیں عمران عباس نے علیز شاہ سے شادی کی خبروں پر خاموشی توڑتی عمران عباس اور علیز شاہ نے جوانے کے علاوہ آف سکرین بھی اپنی مزاہیہ ویڈیو سے مدعوں کو خوب محسوس کیا احمد خان اور منات خان کے والد انتقال کر گئے عامل لیاقت کی پہلی اہلیہ بشرا اقبال نے طلاق کی تصدیق کر دی سبا کمر کی تصاویر میں متناسے لباس پر سوشل میڈیا سارفین کی شدید تنقید ماؤں کو مرنا نہیں چاہیے اداکارہ سبا فیصل کا دل کو چھو لینے والا پیغام دوہزار بیس میں فلم تیٹر اور ٹیلیویشن انڈرسٹی کے بچھرنے والے عظیم فنکار ایک اور پاکستانی اداکارہ نے ساتھ کی سے شادی کر لی بولیٹن کے اقتطاق پر شامل کرتے ہیں کچھ اہم خبریں کھیلوں کی دنیا سے پی ایس ایل کا اچھٹا ایڈیشن تماشایوں کی موجودگی میں کھیلے جانے کا امکان ہمارے کوشش ہے کہ تمام تماشای سٹیٹیم آئی ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس کین ویبیلسن نے ٹیسٹ رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر قبضہ کر لیا قائد آسن ٹرافی فرسٹ کلاس کرکٹ ٹورنمنٹ کا فائنل کل سے شروع دوسرے ٹیس میں بھی باور آسن کے شرکت غیر یقینی فقر زمان کی لاہورٹ لندر سے راہے جزا نئی ٹیم کے لیے کھیلیں گے سنچوی کا منفرید انداز میں جشن ازر علی کے کہنے پر منایا فواد عالم ازر الدین راجستان میں خوفناک کار حادثے میں بال بال بچ گئے پہلے ٹیسٹ میں نیوزیلین نے پاکستان کو 101 رن سے شکست دیتی آئی سی سی اور کیوی کرکٹ بورٹ بھی فواد عالم کی تعریف کیے بغیر نارف کیے بغیر اس کے ساتھ ہی اب تک کی اوپی ٹی وی گلوبل سے خبروں کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل سو بیالی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ